جہلم میں ڈرائیور اور کنڈیکٹر کی چلتی وین میں لڑکی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے وین ڈرائیور اور کنڈیکٹر نے چلتی گاری میں لڑکی کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا پولیس کے مطابق آلمہ کا کورس کرنے والی پندرہ سالہ طالبہ تیس جنوری کو تلہ گنگ سے اپنے گھر کھاریاں جانے کے لیے وین میں بیٹھی تھی دینہ کے اسٹاب پر دیگر مسافروں کو تلہنے کے بعد طالبہ وین میں تنہا رہ گئی تھی پولیس نے بتایا کہ وین دینہ سے نکلی تو پہلے کنڈیکٹر اور اس کے بعد ڈرائیور نے طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور نین بے خوش کی حالت میں سرک پر پھینکر فرار ہو گئے پولیس کے مطابق لڑکی کی والدہ کے مدیعت میں وین ڈرائیور اور کنڈیکٹر کے خلاف مکنمہ درش کر کے کاروی کا آغاز کیا گیا اور چوبیس گھنٹے میں ڈرائیور اور کنڈیکٹر کو میاں واری سے گرفتار کر لیا گیا ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ڈی ایچ کیو اسپتال جہلم میں متاثرہ لڑکی کی پردائی میڈیکل ریپاورٹ میں زیادتی کی تصدیق ہو گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی کی میڈیکل ریپاورٹ آنے کے بعد مزید تفتیش کی جائے گی اور واقعی کے تمام کندار اور حقائق ایک دو دن میں بینکام ہو جائیں گے دوسری جانب طالبہ کی اہل خانہ نے ملزیمان کو کری سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں